دوستو ایک بار پیچھ سے سواجت ہے آپ کا ورل نالیج میں دوستو پچھلے کچھ دنوں سے جب آپ کا وارسپ چلاتے ہوں گے تو آپ کے سکرین پر نئی پالیسی دکھائی دیتی ہوگی جسے دیکھ کر آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہوں گے کی بھلا یا کیا ہے اور کچھ دنوں سے تو اسے لے کر لوگ کافی زیادہ ہی پاگل ہیں یہاں تک کہ لوگ وارسپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آخر وارسپ کی نئی پالیسی میں کیا ہے لوگ پوری طرح سے بکھلائے ہوئے ہیں اس چیز کی پوری جانکاری لینے کے لیے میں آپ کا دوست ربی پرجاپتی کے ساتھ ویڈیو کے انتق بنے رہیے گا کیونکہ آپ کو وارسپ کی نئی پالیسی کے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی دوستو سب سے پہلی چیز تو دنیا بھر کو وارسپ اس لیے پسند ہے کیونکہ اسے پوری طرح سے پھری میں استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ پھری میں تو ہم باقی سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے وہاں پر آپ کو انیک پرکار کے ایڈ دکھائے جاتے ہیں جو انہیں ایڈ سے کمپنی پیسے کماتی ہے لیکن وارسپ میں ایسا کچھ ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کسی طرح کی ایڈ نہیں دکھایا جاتا آپ کو سب کچھ موت میں دیا جاتا ہے اور آپ کے نیچی چیزوں میں کسی دکھل انداز نہیں ہوتی پر اب یہ چیز نہیں ہوگی اور اسی وجہ سے دنیا میں ہڑکم مچ رہا ہے سب سے پہلے تو ہم بھارتیوں کا یا سمجھنا چاہیے کہ ہماری پرائیویسی کتنی زیادہ ضروری ہے جب کوئی یا کر دیتا ہے کہ تمہارا انسٹاگرام ایکاؤنٹ یا پھر تمہارا فیس بوک ایکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ ہیک ہوتا ہے تو ہونے دو اس میں ہے ہی کیا کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے اور اس ٹائم ہر کوئی وارس اپ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس کی ڈیٹیلز فیس بوک میں جائیں گی اور ہر یہی سوچ رہا ہے کہ ہماری باتیں آنی چیڑ تو سیر نہیں ہوگی اور یقیناً مانیے ادھیک تر بھارتی اس سے سے ڈر رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے جو بات کرتے ہیں یعنی چیٹ ہوا کہیں سیر نہ ہو جائے اور انہیں باقی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں جائے تو آپ کی چیٹ سیر ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کو کچھ چچھ سے ہے دوستو یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف وارس اپ ہی نہیں باقی سبھی ایپس آپ کے کچھ انشٹاگرام لے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کے لوکیشن کیونکہ جب کبھی بھی آپ وارس اپ پر کسی کو لوکیشن بھیجتے ہیں تو آپ کی لوکیشن اس کے پاس ہوگی تب ہی تو وہ آگے بھیج پائے گا یا پھر فوٹو سیر کرتے ہیں تو آپ کا کیمرہ یا پھر فون گیلری کا پرمیشن آپ کے وارس اپ کا ہوگا تب ہی آپ وہاں سے فوٹو ویڈیو اور سبھی چیزیں بھیج پائیں گے کسی طرح آپ کا کنٹیکٹ اور بھی چیزیں پتہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کی اس موبائل سے وارس اپ چلا رہے ہیں آپ کی موبائل کا کوٹ کیا ہے آپ کون سا ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں ساری چیزیں وارس اپ لیتے ہیں حالانکہ رہی بات آپ کے دوارہ بات کرنے والی چیٹ کی تو وارس اپ کا ایسا کہنا ہے کہ جو بات آپ دوسروں سے کرتے ہیں اور ڈائریکٹ اسی کو جاتی ہے اور وارس اپ ڈیکوڈ نہیں کرتا ایسا وارس اپ کا کہنا ہے اور یہ سبھی چیزیں پہلے سے ہی ہو رہی ہے جی ہاں ہم ابھی تک نئی پالیسی کی بات نہیں کر رہے ہیں اب دیکھئے نئی پالیسی کیا ہے جانئے کیونکہ ابھی تک آپ جتنے بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہاں تو وارس اپ کو پتہ ہوتی ہے سوائے آپ کی چیٹ کے لیکن اب آپ کی چیٹ کو لے کر آپ کی ایسٹیٹس ڈال رہے ہیں آپ کی اس طرح کا ایسٹیٹس دیکھ رہے ہیں آپ کی اس کے بارے میں زیادہ بات کریں یا ساری چیزیں بھی وارس اپ ڈیکوڈ کرے گا یعنی کی انالیس کر کے یہ دیکھے گا کہ آپ کی اس طرح کے کسٹمر ہیں جیسے کی کوئی آپ کا دوست ہے اور آپ اس سے ادھیکتر کتابوں کی بات کرتے ہیں اور آپ کا وارس اپ گروپ فرنڈ سے بھرا پڑا ہے اور آپ اس میں پڑھائی لکھائی کی باتیں کرتے ہیں تو وارس اپ سمجھ جائے گا کہ آپ کتابیں پڑھنے والا انسان ہیں اس لیے وہ آپ کو ہر جگہ کتابوں کی ایڈ ہی دکھائے گا فیس بوک اور انشاگرام میں تو آپ کتابوں کی ایڈ ہی دیکھیں گے کیونکہ وارس اپ کو تب تک پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کتابوں کو پسند کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو ادھیک سے ادھیک کتابیں دکھا کر آپ سے زیادہ کتابیں کھردنے کے کوئی کوئی کرے گا تاکہ جو لوگ انشاگرام اور فیس بوک میں اپنی کتابوں کا ایڈ چلاتے ہیں اور انہیں پیسے دیتے ہیں وہ آپ اور زیادہ پیسے دینے لگیں گے کیونکہ زیادہ سے زیادہ بیکری ہوگی اور وارس اپ آپ کی چیٹ کہیں سیر نہیں کرے گا لیکن وہ اس سے اچھی جرور مان جائے گا کہ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں کیا چیزیں نہیں آپ کن چیزوں میں زیادہ سمجھ بٹھاتے ہیں سٹیٹاس اور سب کچھ ٹریس کیے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کی پیمنٹ ڈیٹیلز بھی وارس اپ لے گا کیونکہ ادھیک تر ہم آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں جسے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو خرید رہے ہیں اور کن چیزوں کو نہیں اور یہ سب کچھ وارس اپ پر ہر ایک انسان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریوینیو کما سکے آل ٹوٹل وارس اپ آپ کی پوری پرائیویسی کی دھجیاں اگرہ دے گا حالانکہ ہم دوبارہ کہیں گے کہ آپ کی کوئی بھی چیٹ کہیں پر بھی سیار نہیں ہونے والی اور نہ ہی آپ کے بینک ایکاؤنٹ سے پیسے کا گول مال ہوگا صرف اور صرف آپ کا سبھی چیزوں کو پتا کر کے آپ کو ادھیک سے ادھیک آپ کی پسند والی چیزوں کو خریدنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالا جائے گا اور یہ دباؤ آپ کو بار بار ایڈ دکھا کر ڈالا جائے گا کیونکہ ابھی تک تو وارس اپ کی پیرنٹ کمپنی یعنی فیس بوک آپ کو انہی چیزوں کو ٹریس کرتی تھی جو آپ فیس بوک پر کرتے ہیں لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ فیس بوک سے زیادہ ٹائم وارس اپ پر بٹاتے ہوں گے اور وارس اپ کے جریعے آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری لیں گے کیونکہ اس نئی پالیسی کے پہلے آپ جو بھی باتیں ایکٹیویٹی وارس اپ پر کرتے تھے اس کا کوئی ریجلٹ نہیں نکلتا تھا اور آپ کس طرح کے انسان ہو یا بھی کسی کو نہیں پتا چلتا تھا لیکن اب دوستو گیم پلٹ چکا ہے اور وارس اپ کی پیرنٹ کمپنی فیس بوک ہر طرح سے پیسے کمانے کا آئیڈیا نکال رہی ہے علانگ کی پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ وارس اپ میں ایڈ دکھا کر فیس بوک پیسے کمائے گا لیکن اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور ڈائریکٹ آپ کی پرائیویسی پر بار ہوگا اس لیے آپ کو اسے دکھت ہے تو آپ نے دوسرے اپلیکیشن کا استعمال کر کے اپنی پرائیویسی کو سرچت رکھ سکتے ہیں باقی ہمیں امید ہے وارس اپ کی نئی پالسی کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا چل گیا ہوگا ابھی کوئی پراؤولم ہے تو کامینٹ کر کے پوچھئے گا اسی طرح سے انسٹریسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں